اسلام علیکم ویورس میں ہوں کلیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مرید کے سپورٹس ٹی وی آج کا انٹرویو ہمارا ایک سیاسی اور سماجی شخص ای ایس سے ہے اگر میں ان کا تعرف کروانا چاہوں تو وہ ایک اس ٹائم میرے حیال سے مرید کے میں سپورٹس کے والے سے ایک برینڈ بن چکے ہیں وہ مرید کے میں کوئی بھی سپورٹس کا ایونٹ ہو تو میرے حیال سے وہ ایز ایس پانسر اس میں ضرور اپنا حصہ لیتے ہیں میں بات کر رہا ہوں ہمارے صاحب کا میوسی چیئرمن اور ابھی ایم پی اے کے امیدوار پی پی ایک سو چھتیس کے چودہ یار شردرک صاحب ان سے بات چیز بھی کہتے ہیں کہ سپورٹس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اسلام علیکم چوئی سے سلام علیکم چوئی سے ایک چیز آپ سب سے پہلے تو اگر میں کہوں کہ میں نے جو باہر ایک چیز دیکھی عوامی ڈیرا اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ نے دیکھا ہے کہ عوامی ڈیرا کا نام لکھا ہے میرے اندر کا جو پلان ہے یا میری ایک سوچ ہے وہ ہے کہ فلائی کاموں کے حوالے سے اور علاقے کو زیادہ سے زیادہ سہوریہ بیسر کرنے کے حوالے سے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک میرے نام کو جو ہے نا آگے لے کے جائے جائے جو اگر پوائنٹ ہم نے بنایا یہ ہم نے اس لئے یہ عوامی ڈیرا اس کا نام رکھا کہ کسی کو یہ چاہر نہ ہو کہ میں ورک صاحب کے ڈیرے پہ جا رہا ہوں میں رانا صاحب کے ڈیرے پہ جا رہا ہوں میں چٹا صاحب کے ڈیرے پہ جا رہا ہوں یہ عوامی ڈیرا ہے اور یہاں جو بھی کوئے گا یہاں جو آتا ہے ہم یہاں ہو یا نہ ہو اس کو ایسا محول ملتا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہے اس کے لئے ہم نے یہ محول پیدا کیا تاکہ کہ کسی کو یہ ساتھ سے محرومی نہ ہو یہ تو ہو گیا آپ کا ایک سماجی سیاسی شخصیت ہونے کے ناتے تو سپورٹس میں اگر میں آپ کا ذاتی کی پوچھوں تو آباس آگیم آپ اپنی سکول کالیج لائف میں کھیلتے لیں دیکھر جی میں جو ہمارے دور کے اندر جو تھی میں تو لائی کرتا تھا ایک رسا کشی کو جس کے ہم رسا کھانچتے ہیں اور ایک ہمارے ذکر بڑی آپ کے سپورٹس کے والے اگر آپ جیسے آپ اس ٹائم ایم پی اے کے الیکشن کے لئے کینیڈیٹ ہیں تو اگر آپ اقدار میں آتے ہیں تو آپ کے سپورٹس کے بارے آپ کا اپنی جو جاننا چاہتے ہیں جی میں قلیم بھائی پہلے بھی کہیں جگہ پہ کہا چکا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جس طرح بیماری کا فلاو ہے آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ جو بھی ٹیسٹ کرائے گا اس کو دو چار تین بیمارییں لازمی نکلے گی اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہمارا آنے والی جو نسل ہے کیونکہ ان کا دورہ ابھی کچھ سیکھنے کا پڑھائی کا علم سیکھنے کا دنیاوی علم سیکھنے کا اس کے لیے صحت کا بہتر ہونا بہت لازم ہے تو اس میں جو اس اب حال میں میں نے آپ کی ماشاءاللہ سپورٹس کے حوالے سے ہم پیس بوک پہ بھی کافی زیادہ ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے ہیں اب کافی جگہ سپانسرز بھی کرتے ہیں تاکہ میرے خیال سے یہاں تک مرید کے سٹی میں یک آ جاتا ہے کہ اگر کسی کو بھی چاہے وہ ٹی بول کا ایونٹ ہے چاہے وہ کرکٹ بول کا ہے فوٹ بول کا ہے کسی کو بھی سپانسرز کے ریلیٹڈ پرابلم ہو تو وہ میرے خیال سے وہ عوامی دیرے پہ ہی آتا ہے فیوچر میں اس کے حوالے سے آپ کے کیا پلان ہے کہ آپ دار میں اگر آتے ہیں تو آپ کیسے ایونٹس کروانا چاہیں گے گراؤنوں کا فقدان ہے اس کے حوالے سے ایونٹس کے حوالے سے اور گراؤنوں کے فقدان کے حوالے سے کیا ہم کہیں گے جو ہمارا علاقے کے ادر گراؤنوں کا فقدان ہے اس میں نو ڈاؤڈ آپ کی بلکل بادرست ہے بہت کمی ہے میں نے کلیم صاحب اپنی مدد تحت تین گراؤنڈیں سادی گراؤنڈیں یہ نہیں کہ وہڈ ایک ڈویلو جو ڈورمنٹ بناتی ہے جہاں جس طرح جگہ میں نے ڈونیٹ کی وہاں میں نے کام کر کے دیا سپورٹسمنوں کو جو ہمارے علاقے کے ادر میں سار آوی دیان ہے نون ہے ہمارا اپنا گاؤں ہے اسی طرح یہاں بھی مجھے کسی نے بلایا تو میں وہاں سپورٹس کے کسی بھی کام میں میں نے ایک خوشی محسوس کی شامل ہو کے ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ میں بہت جگہ پہ سپورٹس کے پروگرام میں حصہ لیتا ہوں یا وہاں جا کر سپانسر کرتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں تو میری ایک سوچ ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے نوجوان یہ صحت مند ہوں تو صحت مند تب رہیں گے جب یہ کوئی گیم کی ایکٹیویٹی ساتھ رکھیں گے تو یہ صحت مند ہوں گے صحت مند ہوں گے تو اچھی تلیم حاصل کر سکیں گے کیونکہ اگر بندے کی صحت ہی اچھی نہیں تو وہ کسی بھی کام کامیاب نہیں ہو سکتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں موقع دے تو سپورٹس کے حوالے سے ہمیں برپور کوشش کرنی چاہیے اور میں کروں گا اور کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ صاحب کا بھی ہمارے علاقے کے اندر بہت لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا انہوں نے بھی بہت کام کی یہ ہوں گے علاقے کے اندر دیکھیں میری ایک سوچ ہے کہ یہ ہم علاقے کے اندر زیادہ سے زیادہ سپورٹس بنانے کے لیے کام کریں کیونکہ یہ بہت ہی ہمارے علاقے کے اندر جس کا جو گرونوں کا فقدان ہے ہم یہ زیادہ سے زیادہ بنوائیں یہاں ہمارے قصبے ہیں وہاں ہر حال ہر جگہ پہ گرونڈ ہونی چاہیے آپ نے دیکھا یہ ہمارا کرکر سٹیڈیم جو ہے وہ بھی نا مکمل سا شاید آپ کے علم میں ہوگا میں وہاں بھی دو تین دفعہ جو ہمارا اس کے حوالے سے بھی چوچ صرف ہمارے خاص مجھے بہت زیادہ کرکٹر اس چیز پر بلیم کرتے ہیں ابھی مطلب کہ آلڑی وفاق میں نون لی گیا تو کیا اس گرونڈ کو آنے والے چند دنوں میں یا مہینوں میں کوئی ایسا بتائیں گے کہ اس کو مکمل کروانے کے حالے سے جی انشاءاللہ جی پہلے بھی جو اس کا فانڈ ریلیز کروایا تھا وہ میں نے اس میں بڑی کوشش کی تھی کافی میں نے میٹنگیں کی کافی میں نے سفارشیں کروائی اور وہاں گیا بھی تو ہم نے کیا اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا تو ابھی میرے خیال میں تھوڑا بہت اس میں بکایا جو کام رکا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں رانہ صاحب سے بات کروں گا وہاں ہم جو بھی اس کا ہیڈ ہے ان سے بات کر کے جو کنٹریکٹر ہے اس کے پیچھے جلدی سے جلدی سے آنے والے کچھ مینوں میں ہمارے بیورٹ کو کچھ خبری ملے گی تو کہ جب میں نے پہلا ادھر ایک دفعہ پہلا ٹونامیٹ ہوگا تھا مارا عبدالکیو جی ساتھ ٹونامیٹ کے نام سے جی بلکل وہاں میں کانسر بھی تھا اور شاہد ابھی وہاں مجیورتی اس کے حصہ تھے بلکل تو وہاں جا کے مجھے بہت دیکھ دکھ ہوا وہ یہ فیلم ہوئی کہ یار اس کو ہم نے ہمارے شہر کے اندر ہمارے علاقے کے اندر ایک کرکر کا سٹیڈیم ہے گراؤنڈ ہے تو وہ بھی نام کمل ہے اس کے بعد ہم نے کوشی کی کہ پھر بھی تھوڑا ساتھ بھی کام بکایا اس حوالے سے میرا تیسمن ایکسپیرینس ہے میں اپنے ویورس کو ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سر اب دل کیوں جب مموریل ٹورنمنٹ ہوا تھا اس میں آپ سپانسر بھی تھے اور سب سے خوش آئی یہ بات تھی کہ سمڈنگ بندے جو ہوتے ہیں وہ سپانسر کر کے اس کو ڈینائے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیسے دے دی وہ ہوتا رہتا ہے لیکن میں میرے لیے حیران کن تھا کہ آپ کا اتنا زیادہ انٹریسٹ آپ نے کئی ایسے لیگ میچز بھی ہمیں آنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک ہمارے مرید کے لیے بہت ہی اچھی خوش خبری ہے کہ آپ کا اتنا زیادہ انٹریسٹ ہے سپورٹس میں کہ آپ میچز دیکھنے کے لیے بھی آنا چاہتے تھے خالی یہ نہیں کہ آپ سپانسر کیا لیکن یہ میں اپنے ویوز کے خود دعا ہوں کہ آپ نے اتنا انٹریسٹ شو کیا اور یہ ہم باقی بھی لوگوں سے چاہتے ہیں جو اپنے مرید کے شہر کی سپورٹس کو اس طرح اپنے چیز آپ منشن کریے گا کہ مرید کے سپورٹس آنے والے ٹائم میں بہتر جی انشاءاللہ جی ہماری کوشش ہے کہ آنے والے وقت میں جو پہلے حالات تھے اس سے ہم کافی اس کو آگے لے کے جائیں کیونکہ آپ کے سامنے میں پہلے جب اس سیاست میں نہیں بھی انٹر تھا تو میرے دل کی خواہش کوشش ہے وہ اس پورس کے لیے جاری رہی آپ سامنے ہم نے بوچہ گرونڈے میں پرائیوٹ طور پہ خود بنا کے لڑکوں کو دی اور آگے بھی میری کوشش ہے کہ اللہ مجھے پاور دیتا ہے تو میں اس علاقے کے لیے زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ سے بھی جو میں لے سکتا ہوں وہ گرونڈے لوں اور ویسے پرائیوٹ طور پر جو ہمارے دوست یار جو مہیر حضرات ہیں جو انویسٹر ہیں یا سپونسر ہوگیرہ ہیں ان کو لے کے آؤں کیونکہ ہمارے علاقے کو زیادہ سپورٹ کو ترجی دی جائے اور ہمارے علاقے کے نوجوان ہمارے یعنی ملی نسل اس سے مسفید ہو سکے اگر سپیشلی جو بھی ایم پی ایم نل میں ہوتا ہے ان کے گیلدگی ہم کوئی سپورٹ کی کمیٹی نہیں دیکھتے ہے ایسی کم کمیٹی ہونی چاہیے جو سپورٹ کو فروغ دے ایسا کیا آپ کو سٹیپ ہیں میرے خود ہوں جی میری فیبلی ہے ہم اس کو خود سپونسر کیا تین سے چار بندوں کی ایسی آپ کی ٹیم ہو جو مطلب کہ آپ کو مرید کے سپورٹ کے حوالے سے گائیڈ کیا کرے آپ کو بتائے کہ اس چیز پر ہمیں کام کرنا ہے اس طرح کی ایونٹ سمجھ بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ موبائل کے حوالے سے تو ہمارے مرید کے میں دوارہ سے فیزیکل سپورٹ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک پیرنٹس کو میسیج دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے میں اپنے تمام اہل علاقہ بہن بائیوں سے پاس کر جو بچوں کے پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے یہ میرا میسیج ہے کہ آپ خدا رہا بچوں کو تو یہ آپ اگر سپورٹ میں دیں گے بچے تو یہ اس میں مضبوطی آگی بلکہ تقویت آگی یہ بلکہ دماغ مضبوط ہوگا دل مضبوط ہوگا آنکھ ہیں آپ کی جو نظر ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی تو خدا رہا ان کو سپورٹ سے لگائیں ان کی صحیح اچھی ہوگی اور اللہ کے فضل سے یہ آپ کو ثابت ہوگا کہ صحیح بچہ گھر کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے اپنے ملک کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے یہ جو بچے اپنے گیموں پر لگے ہوئے ہیں یہ جو گیم موبائلوں میں کھیلتے ہیں جو ٹی وی کے بیٹھے رہتے ہیں ان کو ان چیزوں سے بچائیں اور سپورٹ کی طرف ان کو بیجے تاکہ ان کی زندگی بہتر سے بہتر بن سکے چلیلی چوریش صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ کے بہت قیمتی ٹائم کا آہ میں اپنے سپورٹ کے ریلیٹڈ جو بھی دیکھ ہے کہ بندے اگر اس کو کسی سے بھی کچھ سپانسر کی حوالے سے نہ ملے تو جو شکریہ رکس صاحب کے پاس آتا ہے اور اس کی یہاں پر سالف کر دیا جاتا ہے کرے جہاں پہ بھی ان کو آپ کی ضرورت پڑے کوپرٹ کی ان کے ساتھ پورے کندے سے کندہ ملا کے چلیں تو میں آپ سب لوگوں کا بہت